موسیقی اب انہوں نے مزار شریف پر قبضہ کر لیا ہے مزار شریف پر قبضے سے مراد ہے کابل پر قبضہ کابل پر قبضے سے مراد ہے پورے افغانستان پر قبضہ بھارت کا میڈیا اور بھارت کا مودی اقوام متحدہ سے اپیل کر رہا ہے کہ آؤ ہمیں بچا لو نہیں تو طالبان ہمیں مار دیں گے ناظرین یہ وہی اپیل ہے جو آج سے بہتر تہتر سال سے کشمیری اقوام متحدہ سے کر رہے ہیں لیکن اقوام متحدہ اور پوری دنیا کے سر پر جون تک نیرنگ رہے کہ وہ بھارتی مظالم سے کشمیریوں کو ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہے تو اب قدرت نے یہ دکھایا ہے کہ اب وہی بھارتی فوجی جو کشمیر میں ایک بہت ہی طاقتور فوجی بنا ہوا ہے اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے وہ اب مدد کے لیے اقوام متحدہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آؤ ہمیں بچا لو ہم طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یقیناً انڈیا نہیں کر سکتا انڈیا کا ستر بلین ڈالر کے قریب بجٹ ہے ڈیفنس بجٹ اس کے علاوہ آپ اندازہ لگائیے امریکہ کا 750 بلین ڈالر سے زیادہ ڈیفنس بجٹ ہے پوری دنیا کے ملکوں کا ڈیفنس بجٹ اگر ٹوٹل کیا جائے تو امریکہ کے ڈیفنس بجٹ کے برابر بھی نہیں بنتا دوسرے نمبر پر چائنا ہے جس کا صرف 150 بلین ڈالر ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ جو دنیا کا سو کال سوپر پاور تھا وہ طالبان سے مافیہ مانگ کر رات کے اندھیرے میں بتیاں بجا کر نکل گیا ہے بھاگ گیا ہے بزدلوں کی طرح تو بھارت خواب دیکھ رہا تھا کہ ہم افغانستان میں جائیں گے اور ایک انڈین مووی کی طرح سلمان خان کی طرح یا اکشے کمار کی طرح یا سنی دیول کی طرح ہم جائیں گے اور یوں افغانستان کو فتح کر لیں گے اور طالبان ہم سے تھر تھر کام پیں گے یہ ساری بیسیکلی نیریٹیف جو بل کیا ہے یہ انڈین میڈیا ہے جو ایک جھوٹا میڈیا ہے جس نے پوری دنیا میں ایک جھوٹ پھیلائیا ہوا ہے اب اندازہ لگائی جیے اشرف غنی جس نے امریکہ کے ساتھ بھارت اسرائیل کے ساتھ مل کر بیس سال طالبان افغانیوں پر ظلم دھائے انہوں نے انہوں نے ڈیزی کٹر بوم مارے جو زمین کی ساتھ تہہوں کو پھار دیتے ہیں پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کو بچوں کو عورتوں کو اور بوڑوں کو شہید کر دیا امریکہ نے آپ کو یاد ہے کہ جب امریکہ اور اس کے تمام اتحادی جس میں برطانیہ فرانس اور دوسری ایول پاورز انہوں نے مل کر دو ہزار تین میں عراق پر حملہ کیا اور ایک جھوٹ کی بنیاد پر کہ انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنائے ہیں کیمیکل ویپنز بنائے ہیں یہ ایسے ویپنز ہیں جو کہ امریکہ اور جورپ پر عراق مار سکتا ہے اس کے بعد ٹونی بلیر برطانیہ کا پرائم منسٹر اس نے دو ہزار سولہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کہا تھا ہمیں ہماری جنسیوں نے غلط ریپورٹس دی تھی جس کی بنیاد پر ہم نے عراق پر حملہ کیا ریپورٹس کے مطابق دوہدار تین سے لے کر دوہدار آٹھ کے درمیان دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا اور یہ کم سے کم فگر ہے یہ صرف پہلے پانچ سال کی فگر ہے لیکن ٹونی بلیر آج تک دہشتگرد نہیں کلایا امریکہ دہشتگرد نہیں ہے اگر دہشتگرد ہیں تو کشمیری دہشتگرد ہیں کہ طالبان فتح کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے اللہ نے ان کو فتح دی ہے بیس سال وہ لڑتے رہے کسی کی مدد کے بغیر اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی کہ امریکہ جیسی سوپر پاور جو بائیڈن وائٹ ہاؤسے بیٹھ کر اس کی ٹانگیں تھر تھر کام پر رہی ہیں مودی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ طالبان جو کہ پیسفل طالبان ہیں جو کہ نہ تو ایڈوکیشن کے خلاف ہیں نہ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہیں اور نہ کسی اور دوسری رسٹکشنز پر بلیو کرتے ہیں یہ بھارت امریکہ اسرائیل مسلسل طالبان کے خلاف پرپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اشرف غنی کے جو دہشت گرد ہے اشرف غنی کی فورسز افغانیوں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کا الزام طالبان پر لگا رہے ہیں اشرف غنی کی سپاہی اس کی فورسز تمام طالبان کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں ان میں شامل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط تھے بیس سال انہوں نے ظلم کیا آج وہ طالبان کے ساتھ مل کر پورے افغانستان میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو آخر پر ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بھارت اس کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں مودی کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں انڈین ٹروپس بھارتی فوجی افغانستان میں جانے کے نام سے ڈر رہے ہیں مودی ان کو زبردستی دھکیل رہا ہے افغانستان میں لیکن وہ نہیں جانا چاہتے یہ کسی بڑی فوج کے خلاف نہیں لڑ سکتے یہ صرف نہتے کشمیریوں کے خلاف لڑ سکتے ہیں اور وہ بھی دس لاکھ فوج ہونے کے باوجود بہتر تہتر سال سے کشمیریوں کو یہ فتح نہیں کر پائے آپ ان کی کیپیبلیٹی کا اندازہ لگا لیجئے اور یہ تالیبان جو کہ فریڈم فائٹرز ہیں ان کے خلاف یہ کیسے لڑے گئے اس لیے ان کی ٹانگیں تھر تھر کام پر رہی ہیں انڈین میڈیا تھر تھر کام پر رہے کہ تالیبان نے مزار شریف پر قبضہ کر لیا ہے اس سے مراد قابل اور افغانستان اب تالیبان کے قبضے میں ہیں اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے تالیبان پور امن ہے وہ پیس فل ہے اور وہ امن چاہتے ہیں اس لیے وہ مذاکرات کر رہے پوری دنیا کے ساتھ لیکن امریکہ اور اس کے الائز بار بار تالیبان کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اب بھارت کی خیر نہیں بھارت کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں ہی رہے افغانستان کے معاملات میں جانے کی اس کو ضرورت نہیں نہیں تو امریکہ تو اتنی بڑی سپر پاور تھی بھارت کے فوجی کسی قابل نہیں ہے کہ وہ تالیبان کا مقابلہ کر سکے ناظرین آپ بھی نیچے کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ